پارلیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی پرام کے ساتھ میں ہوں نسل اللہ ملک ناظرین پاکستان کی سیاسی تاریخ میں سیاسی جماعتوں پر پابندی لگتی رہی جل سے جلوس روکے جاتے رہے کارکنوں کو جیل بیجا جاتا رہا لوگوں نے کوڑے کھائے لوگوں نے سختیاں برداشت کی اور مقدمات کا سامنا کیا کئی رہنمات جلوں میں ڈال دیے جاتے رہے اور سیاسی مخالفین کے خلاف مقدمات بنای جاتے رہے بھینس چوری کے مقدمات بھی پاکستان کی سیاست نے دیکھے اور ایک دوسرے کو جیل بھیجنے کے اعلانات بھی اس پاکستانی قوم نے دیکھے سیاسی جماعتوں کے مابین بڑے بڑے اختلافات رہے ایک دوسرے کے خلاف تکاریر کرتی رہی ایک دوسرے کو بین کرنے کی کوشش کی جاتی رہی اور سیاسی جماعتوں نے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے ہر قسم کے ہتھکنڈے بھی استعمال کیے لیکن ایسا شاید کم ہی ہو کہ ایک صوبے کا وزیراعلا اسلام آباد پر لشکر کشی کی بات کرے اور ہر روز اسلام آباد کے لیے ایک نئے محاضرائی کی بات کرے پھر اس قسم کی زبان استعمال کرے کبھی کہے کہ وہ بارات لے کر پنجاب آنا چاہتا ہے کبھی یہ کہے کہ وہ اسلام آباد پر آئے گا اور انقلاب لے کر آئے گا سیاسی جماعتیں انقلاب کی بات نہیں کرتی جمہوری راستے سے آگے بڑھتی ہیں انقلاب کی بات کرنے والے سیاسی نظام کو نہیں مانتے علی امین گنڈا پر جو صوبے کے وزیراعلا ہیں ایک اہم عدے پر فائز ہیں وہ کون سا انقلاب لانا چاہتے ہیں کیا وہ ایسا انقلاب لانا چاہتے ہیں جہاں اختلاف رائے رکھنے والوں کے خلاف بندوق اٹھا لی جائے جہاں اختلاف رائے رکھنے والوں سے بات چیت نہ کی جائے لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پر مسلسل ایسی غیر ذمہ درانہ تقاریر کر رہے ہیں جس سے نظر یہ آتا ہے کہ شاید جمہوریت کوئی خطرات لاکھ ہو سکتے ہیں آخر کون سمجھا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ان قائدین کو جو سمجھتے ہیں پاپولیٹی سب کچھ ہے اور پاپولیٹی کی بنیاد پر وہ جو مرضی کہہ لیں علی امین گنڈا پر صاحب نے پشاور پہنچ کے جو بیان دیا ذرا سنیے گا کہ وہ کس حد تک ملکی سیاست کو جمہوریت سے اتار کے کسی اور طرف لے جانے کی بات کر رہے ہیں میں بقیدہ طور پہ آج انقلاب کا اعلان کر رہا ہوں کیونکہ انقلاب کے علاوہ اس وقت ہمارے پاس کوئی اور حل نہیں ہے اس ملک کے اندر آپ پر یہ گولیاں برسا رہے ہیں آج ہمارے دو کارکنوں کو گولیاں ماری گئیں اگر کوئی گولی برسائے گا اس پر گولی برسائی جائے گی تم ایک گولی چلاوگے ہم دس چلائیں گے تم ایک ٹیئر گیس ماروگے ہم دس باریں گے تم ایک لٹھی ماروگے ہم دس باریں گے پختون خواہ کے لوگوں سن لو تمام قبائل کے لوگ ہماری پاٹی میں ہیں تمام قبائل اپنے جرگے کرو اور یہ فیصلہ کرو کہ آج کوئی اور ہے تو کل تم بھی ہو سکتے ہو سم متحد ہوگے کٹھے ہو جاؤ اس کے بعد ہم اگر جائیں گے اور کوئی یہ سمجھتا ہے یہ بجاب ہمارا ہے کوئی یہ سمجھتا ہے بجاب کے وہ ہمارے ساتھ ہیں کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیں بارے گا تو پھر مرنے کے لئے تیار رہے حکومت کی ریٹ یہی ہوتی ہے کہ اگر وہ جلسے جلوس پر پابندی آئد کر دے تو سب کو اس کا اعترام کرنا پڑتا ہے بے شک اس پر اعتراض کیا جائے بے شک کہا جائے کہ یہ غیر جمہوری روئیہ ہے لیکن اگر حکومت کسی جلسے کی اجازت نہ دے تو ان سیاسی جماعتوں کو اپنے قدم روکنے پڑتے ہیں یہی پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی سیاسی جماعت کو کسی جلسے سے روک دیا جائے وہ بندوق اٹھانے کی بات کرے وہ پولیس پر لٹیاں برسائے وہ کہے اسلام آباد میں کرینز لے کر آؤں گا اور میں گاڑیاں لے کر آؤں گا اور اٹھا کے ساری چیزیں زمین پر ماروں گا اور اسلام آباد ہر حال میں داخل ہوں گے اس قسم کی سیاست ملک کو کس طرف لے کر جا رہی ہے کیا علی مین گنڈاپورو صاحب کو اس بات کا احساس ہے کہ جس صوبے میں وہ وزیراعلا ہے وہاں یہی بات کی جاتی تھی ڈائلاغ نہیں ہوگا وہاں یہی بات کی جاتی تھی جمہوریت نہیں ہوگی وہاں یہی بات کی جاتی تھی آئین کو نہیں مانتے قانون کو نہیں مانتے حکومتی ریٹ کو نہیں مانتے پھر اس صوبے نے جو کچھ بھگتا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اس میں بھی بات کریں گے آج کے پران گندر مرساد موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنمہ شوکر بسر صاحب شوکر بسر صاحب آپ کو بہت شکریہ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں قادر خان مندو خیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنمہ ہیں عزمہ کاردار صاحبہ لاہور سوڈیو میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی سینئر رہنمہ موجود ہیں شوکر بسر صاحب پران کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گا اگرچہ آپ کے اعتراضات بھی درست ہیں آپ کا اتجاج بھی درست ہے کہ آپ کو اجرسی کی اجازت نہیں ملتی آپ کو روکا جاتا ہے لیکن یہ کس ملک کے اندر ہوتا ہے کہ ایک صوبے کا منتخب وزیالہ یہ کہے جو سرکاری وسائل اس کو دیئے گئے ہیں جو بندوکے اس کو دی گئی ہیں جو پولیس فورس اس کو دی گئی ہیں وہ آپ کے اور میرے ٹیکس پیسوں سے دی گئی ہیں وہ بندوکے چلانے کی بات کریں ریاستی اداروں کی اوپر مل سب پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے پاکستان کے میڈیا سے بھی ہمدردی ہے آپ لوگوں سے بھی ہمدردی ہے کہ کل پنڈی میں احتجاج ہو رہا تھا جہاں پر شیلنگ ہوئی ڈریکٹ فائرنگ ہوئی اسی سال کی روشنارہ بیگم دہشت گرد کلیر ہوئی مسجدوں کے اندر لوگوں اپنی جانیں بچا رہے تھے لیکن ڈریکٹ ان کے اوپر فائرنگ اور آپ نے دیکھا کہ شیلنگ ہو رہی تھی لیکن آپ لوگوں کو اجازت نہیں تھی کہ میڈیا جو ہے یہ چیزیں نہیں دکھائے گا بلکل آپ نے درست کہا کہ جس ملک میں جمہوریت ہوتی ہے چونکہ ہمارے ملک میں جمہوریت کہنے کو تو ہے لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں اس وقت مارشلہ پلس ہے ایسا تو ہم نے کبھی مارشلہ کے ادوار میں بھی نہیں دیکھا تھا کہ اس طرح کا ظلم جبر فستائیت کہ آپ اس بنیاد پر کہ آپ نے ایکسٹینشنز لے کے دینی ہے کچھ لوگوں کو تو آپ ہماری بسر صاحب بڑی مذہب کے ساتھ بسر صاحب بڑی مذہب کے ساتھ ملک صاحب نہیں ملک صاحب میں آپ کو نہیں بولنے دوں گا ملک صاحب میں میں پروگرم سے چلا جاتا ہوں میں پروگرم سے چلا جاتا ہوں یہ نہیں آپ نے انٹرو دیا آپ نے انٹرو دیا مجھے بات کرنے دیجئے آپ کو نہیں بولنے دوں گا نہیں بولنے دوں گا اگر آپ نے مجھے میں نہیں بولنے دوں گا آپ مجھے بات مکمل کریں سوال صاحب لیکی چلیں گے ملک صاحب میں پانچ منٹ کا انٹرو کیا ہم پہ چار شیٹ لگائی اور آپ نے اتنی جرلی تعمت نہیں تھی آپ کے چینلوں میں کہ کل جو پاکستان کے اندر جبر بربریت فستائیت ظلم ہوا اس کو آپ دکھا سکیں کہ ہماری ماں و بہن و بچوں کے اوپر شل لگ رہے تھے اور آپ لوگ یہاں بیٹھ کر کیا دکھا رہے تھے کہ جہاں پنجاب میں یہ تبدیلی آگئی ہے وہ وہاں پر جہاں جلی حکومتیں موجود ہیں اب گزارے یہ ہے ملک صاحب میں پھر آپ کو ارز کروں کہ آپ پاکستان میں میں پھر ارز کر رہا ہوں کہ ظاہر ایسا تو ہم نے غزہ میں بھی نہیں دیکھا کشمیر میں بھی نہیں دیکھا جہاں پر بہت ظلم ہو رہے ہیں کہ ہم کہنے کو ہمیں جمہوریت ہے بار بار کہہ رہا ہوں جمہوریت میں آپ کو پر امن جلسہ جلوس احتجاج ریکارڈ کرانے کا حق ہے لیکن یہ کیسا ملک ہے جہاں پر آپ اگر پر امن احتجاج کرنے کے لیے نکلیں تو پتہ یہ چلے جو ابھی آپ نے کہا کہ ریاست بندوقیں ریاست کو کون دیتا ہے عوام دیتی ہے عوام ٹیکس کے پیسے کٹھے کر کے ریاست کو دیتی ہے ریاست یہ نہیں کر سکتی کہ اسٹیبلشمنٹ نے ظاہر ہے یہ جیسے اللہ فضل الرحمن صاحب کہتے ہیں کہ جانلی پارلیمنٹ جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے بڑھائی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے تو ان کا فرض یہ نہیں بنتا کہ وہ جو ٹیکس کے ذریعے سے دی ہوئے ہماری بندوقیں ہیں یا ہمارے پیسے پر لی ہوئی جو شیلنگ ہے وہ پاکستان کے محصوم عوام پہ کی جائے صاحب آپ کو جلسے سے روکا گیا آپ کا کام ہے رک جانا آپ کریں آپ کا کام ہے رک جانا جب جلسے سے سیاسی حکومت کسی کی بھی ہو جب سیاسی حکومتیں فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ جلسہ نہیں ہوگا اور لان آرڈر کو عبیق کرنا سیاسی جماعت کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ ہم ہر حال میں اسلام آباد آئیں گے ملک صاحب میں ارز کرتا ہوں اس کے باوجود کہ ہمارے اوپر جو ظلم فستائیت کل ہوئی یہ نہ مارشلہ زیاؤلہ کے دور میں ہوئی کبھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ ماں و بہن و بیٹیوں کو ان کے کل دبٹے چینے گئے ان کے دبٹے پھاڑے گئے بسرہ صاحب بسرہ صاحب آپ بڑے پرانے سیاسی کارکون ہیں آپ جواب دینے دیں ملک صاحب یہی تو بات غلط ہے ملک صاحب آپ مجھے بتائیں آپ میزبان ہیں یا مسلم لیگ نور آپ کو صرف یادیانی کر رہا ہوں کہ آپ ہی کہا کرتے تھے بسرہ صاحب آپ کی ویڈیو کلیم موجود ہے اس کا جواب دینے کے لیے آپ نے دو مہمان بلائے ہوئے پہلے اگر تھیری ان ون کا پروگرم ہے مجھے جواب تو دیں میں گزارے یہ کر رہا ہوں آپ کو کہ میرا عرض یہ آپ کہتے ہیں کہ جب حکومت پہلی بات کون سی حکومت کون سی فارم فورٹی سیون کی حکومت یہ سترہ پارٹ سیٹوں والی حکومت ہاری ہوئی میڈم تینک منسٹر مجھے بات مکمل کرنے دیں ملک صاحب اجھا یہاں پر جماعت اسلامی پورا ایک ہفتہ اسی جگہ اسلامباد آکے بیٹھی رہی یہاں پر آ کر تحریک لبیگ بیٹھی رہی منارے پاکستان مولانا فضل رمان صاحب بیٹھے رہے عمران خان جو پاکستان ہے عمران خان جو نائنٹی پرسنٹ پاکستان کو ریپریزنٹ کرتا ہے آٹھ فروری کو آٹھ فروری کو قوم نے اس کا جواب دیا چلے آگے بڑے ذر ہم لوگ تھے ملک صاحب یہ ہم لوگ تھے کہ ہم نے کارکنان کو روکا میں نے اپنے کارکنان سے گالیاں کھائیں رات دوبارہ پھر نو مئی کرنے کا پروگرام تھا ہمارے اوپر رات میں آپ کو فوٹیج دے دیتا ہوں ابھی لے لیجی آپ تو نہیں دکھائیں گے رات ٹھیک یہ فوٹیج دیکھ لیں ٹائم تھا ساڑھے آٹھ بجے کا میں نے لوگوں کے آگے ہاتھ جھوڑے منت کی پارٹی لیڈرشپ کا پیغام ایک منٹ درہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے منت کی لوگوں کی خدارہ پارٹی لیڈرشپ کا پیغام آگیا ہے عمران خان صاحب کا پیغام آگیا ہے اب روک دیں لوگوں نے کہا نہیں یہ پہلے ہی نہ کرتے ہیں میں واپس آتو آپ کی طرف قادر حرماندو خیل صاحب بسر صاحب ابھی سیاسی تاریخ کی بات کر رہے تھے ہمیں بسر صاحب بھی بتایا کرتے تھے کہ جیلوں میں ڈالا گیا برف کی سلوں پر لٹایا گیا کپڑے پھاڑے گے کوڑے مارے گے شاہی قلعہ میں ہمیں مارے پڑی مار روڑ پر جوید اشب مسلمی نواز کے شہید ہو گئے سیاسی جماعتیں یہ لڑائی لڑتی رہی ہیں پی ٹی آئی انوکھی لڑائی لڑنا چاہتی ہے شوکت بسر صاحب سے یہ پوچھے جس پارٹی میں آپ دے پیپس پارٹی میں کیا ایک جھوٹے مقدمے میں شہید ظلفکار علی بٹو قوم سے علگ نہیں کیا کیا دیشت گردوں نے بی بی شہید قوم سے علگ نہیں کیا کیا جیالوں کو اسی آزار پوڑے نہیں لگیں کیا دیشت گردی میں چھ سو زیادہ جالی نہیں چہید ہوئے تو ہم نے تو اسمان سر پر نہیں اٹھا ہے ہم نے تو سیاسی جدوجد کیے یہ جس پارٹی میں موجود ہے اور جس کا انتخاب وہ ایک ایسے شخص تکی ہے جو کسی اولیے سے بھی لگ رہا ہے کہ وہ شر پسند ہے یعنی وہ بندہ میں آج بھی کہتا ہوں یہ اسٹیبلشمنٹ سے ملا ہوا ہے یہ بندہ یہ بڑھ کے مارتا رہتا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے پتھانوں کے جذبات کا جذباتی قوم ہے اس کو تھنڈا کرنے کے لیے یہ بڑھ کے مارے کیا ڈیڑھ مہینہ پہلے اس نے یہ نہیں کہا کہ میں آؤں گا خان کو اڈیالے جلسے چھوڑا کے لیے جاؤں گا پندر دن کا ٹائم نے آج ڈیڑھ مہینے ہو گیا کیا بائیس اگس کی رات کو جو عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گفتگوئی ہوئی ہے اور علی گنڈپور کو میسج دیا ہے کہ بھائی جلسہ ملتوی کر دو اس نے آزم خان کو بیجا آزم سواتی کو بیجا اس کے بعد عمران خان صاحب کا یہ بیان آنا کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں دھوکہ دی ہے پہلے تو آپ کہتے تھے کہ بھائی ہم نے سیاسی لوگوں سے بات نہیں کرنی ہے ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے مگر آپ کو فوجی عدالت پسند نہیں مگر فوجیوں سے بات کرنا پسند ہے سیویلین سیاسی پارٹیوں سے آپ کو بات کرنا پسند نہیں مگر سیویلین عدالت پسند ہے اور ان کے عمران خان صاحب جو جیل میں بیٹا ہوئے ہیں ایک دن ان کا وہ ہوتا ہے ایشو ہوتا ہے دوسرا دوسرا وہ جو بیچھا رہا ہے ان کا روح آسن صاحب جو خان صاحب سے ملاقات نہیں انہوں نے کہا نی جی ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کر کے رہیں گے ہمارا بغیر چارہ نہیں ایک رات میں اس بیچارے کو فارغ کر دیئے اور پھر اس کے بعد کل کا جو ہوا خود یہ میرے ساتھ ایک شو میں شوکت بسرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا میسج آئے کہ یہ جو جلوس ہے یا جو یہ جو آورتالہ یہ ختم کرو ہم نے ختم کیا لیکن یہ نہیں بتایا کہ خان صاحب نے کس طرح جیل کے اندر سے ان کو میسج بیجا کیا یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک موران زیر افتے میں اور پھر میں نے وہ جو دیکھے جو پولیس شیلنگ کر رہی تھی عوام کے اوپر غلط کی ہے کوئی شک نہیں مگر میں نے ایک شخص کو جو پشتوں میں لوگوں کو بول رہے گولیاں برساؤں پولیس کے اوپر یہ بھی سب نے دیکھا اور پھر یہ بتاؤ کون سا اصلہ ان کے پاس نہیں تھا اب جا کے شوکت بسرا صاحب اور ان کے پارٹی یہ دعویٰ کریئے کہ اگلی مرتبہ بانسو گیس بھی لیائیں گے ربر کی گولیاں بھی لائیں گے پیٹرول بم تو پہلے سے ہمراہ خاص صاحب ایکسپٹ کر چکے کہ زمان پارک سے ہم نے پولیس بھی پہنگا اور اصلے جدید اصلے تو پہلے سے ان کے پاس ہے سبکاری مشہورین ان کے پاس ہے یہ بتا ہے کہ یہ پارٹی کو یا پاکستان کو کہا لے جانا چاہ رہا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ صرف بڑھکے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکے جو انہیں نے کم ہر آلات میں لیاقت باپ پہنچیں گے پر راستے میں کیوں ملتوی کرنا پڑا کیا ان کو نہیں پتا تھا کیوں حکومت تیاری میں کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ پنجاب پولیس تیاری میں تو جب یہ پتا تھا کہ تیاری میں تو پھر یہ اپنا طاقت دکھا دیتے ہیں پھر یہ بیچ راستے میں نہ باگ جاتے ہیں سوال یہ ہے اسی تنخواہ پر کام کریں گے خان جیل میں سڑ رہے اور یہ یہاں ٹاک شو میں جلسے جلوس کر کے اپنا ٹائم پورا کرے نو منہ ہو گئے وزیرالہ خیبر پختنخواہ کو وہ اپنے اقتدار کے مزے لے رہے عوام کو کچھ نہیں دے رہے عوام کو یہ کہہ رہے میں خان کو ابھی ریاں کروں گا اگلے میں نے ریاں کروں گا بیوکوب بنا رہے سب کو کچھ بھی نہیں کر سکے پانچ سلطہ کسی طرح یہ بڑھ کے مارتے رہیں گے اور خان جیل میں پڑا رہے گا ٹھیک عظمہ کاردار صاحب ابھی جو بسر سب کہہ رہے تھے ہمارے اوپر لاتھیاں برسائی گئی کارکن آگے آنا چاہتے تھے عمران خان کا پیغام ملا واپس چلے گئے آپ انہیں آنے دیں کنٹرول کر لیں بے شک کسی انتشار سے بچنے کے لیے پولیس فوس تینات کر لیں ان کا یہ جھجک تو اتار دیں نا لاہور میں آپ نے جلسہ کرنے دیا پنڈی میں کرنے نہیں دیا اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ملک صاحب آپ نے مجھے انوائٹ کیا ملک صاحب سب باتیں ایک طرف اور یہ بات جو شوکت بسرا نے کی وہ ایک طرف آپ مجھ سے پوچھیں گی وہ کیا بات ہے وہ یہ بات ہے عمران خان پاکستان ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے 23 کروڑ جو عوام ہیں ان کی کوئی وقت ویلیو نہیں پاکستان کی کوئی وقت ویلیو نہیں پاکستان صرف ایک شخص کا مرہونے میں وہ کہتے ہیں 23 کروڑ ہمارے ساتھ ہیں اور ذرا میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کو الیکشن میں کتنے ووٹ پڑے ہیں ان کے سو سیٹیں پنجاب میں ہیں ان کو ایک کروڑ ڈیٹھ کروڑ سے زیادہ ووٹ نہیں پڑے اور اس پہ یہ اتنی بڑی یہ جو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں ان کے دل میں پاکستان کی کوئی محبت نہیں پاکستان ان کی ریڈ لائن نہیں ہے یہ جو اس وقت تماشا انہوں نے لگایا ہوا ہے یہ اسی کا ایک اکاس ہے آپ نے گنڈاپور کی بات کی دیکھیں پہلے جو گنڈاپور جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں کھلونا ہے اصل تو بانی ہے جو بیٹھا ہوا ہے ڈیالا میں پہلے اس نے کیا کیا اس نے اس قوم کو پٹڑی سے اتارا خاص طور پر نوجوانوں کو یہ ایک باور کرایا کہ دیکھو میں تو پلے بوئی تھا تو وہی بات نہیں نوجوانوں نے کہا واہ واہ پلے بوئی ہونا تو بڑی زبردست بات ہے تو وہ ان کو فالو کرنے لگ گئے رول موڈل کون ہوتا ہے لیڈر ہی ہوتا ہے نا پھر جناب اس نے لیڈر جو تھا اس نے فرمایا کہ گنڈاپور تم جا کے وہاں پہ کلیشن کو گلو ششے توڑو اور اس کے بعد تم جا کے وہاں پہ گرنڈ سٹیشن توڑواو اور تم جا کے حملے کرو تم کہو کہ اسلام بات پہ میں حملہ کرنے آ رہا ہوں تو یہ ساری جو بیانیاں ہے یہ بھی بانی کا ہے اور بانی یہ اس بیانیے سے نوجوانوں کو پاکستان کے یہ سکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ بدماشی داداگیری بے شرمی یہ ترہ امتیاز ہے تمہارا اور یہ تم کروگے تو اس سے تمہیں عزت ملے گی یہ تم کروگے تو تم ہیرو بن جاؤگے تو بات تو لیڈرشپ کی ہے نصراللہ ملک صاحب کہ لیڈرشپ ہمیں میاں منواز شریف کیا سکھا رہے ہیں ہمیں مریم نواز صاحبہ کیا سکھاتی ہیں وہ کہتی ہے کہ آپ نے صرف قوم کی خدمت کا جذبہ لے کے آگے بڑھنا ہے کسی سے کوئی انتقام نہیں کرنا آپ کا فوکس صرف اس بات میں ہونا چاہیے کہ آپ نے پاکستان کے عوام کی بہتری کیلئے کیا کام کرنا ہے اور کوئی آپ کی وجہ نہیں ہے آپ کے ایوانوں میں بیٹھنے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے آپ کی کسی قسم کی کوئی مرات لینے کی ان کا دیکھے نا ان کا آپ دیکھ لیں نا طرز عمل کیا ہے یہ سب اسیملیوں میں بیٹھے ہیں یہ وہاں پہ ترخائے لے رہے ہیں یہ مرات لے رہے ہیں یہ سینڈنگ کمیٹی کے ساروں کے ممبران ہیں ہر چیز وہ کر رہے ہیں ان کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں یہ ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں بانی صاحب بیٹھے میں وہاں پہ ڈیالا میں یہ بہت خوش ہیں کہ وہ بیٹھے میں کیونکہ ان کی چاندی طب ہے وہ باہر آ جائیں گے یہ چاندی کو جیل میں نے تو بات ساری یہ ہے کہ یہ ان کا سوائے انتشار پھیلانے کے اور یہ ان کی کیا مجال تھی اب انہوں نے اپنی انہی بیستی کرا لی ہے نا لہور میں ایک بندہ نے ان کے لئے نکلا تو ٹھیک ہے اپنی خوشی یہ پورے کر لیتے لیکن اتجاج کا کہہ کے آپ ایک دوسرے صوبے میں آئیں اور اس کی جو ترقی کا عمل ہے اس میں رکھنے ڈالیں یہاں پہ مریم نواز صاحبہ دن رات لگی ہوئی ہیں صبح سے لے کے رات تک وہ محنت کر رہی ہیں عوام کی خدمت کر رہی ہیں روز وہ کوئی پبلک انٹرس کا کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی پروجیکٹ جو انیشیئٹ کرتی ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آرہی گنڈا پور نے لاو وارس چھوڑ دیا ہے وہ تو جلسہ جلسہ کھیل رہا ہے اس کو پرواہ کیا ہے کے پی کے لوگوں کی آپ نے دیکھا 35 لوگ وہاں پہ زمین کے تنازے میں مر گئے وہ خورم جنسی میں اس کو تو پرواہ ہی نہیں ہے اور وہاں پہ جو ستیاناس لوگ دریا پاس کرتے ہیں تو وہ رسیوں پہ کرتے ہیں ایک بریک شامل کر کے پرامے ایک بریک پرامے شامل کر واپس آتے ہیں اس کمرشب بریک کے بعد پرامے ایک بار پھر خوش شامل دے شکر برسل صاحب ابھی مندو خیل صاحب نے بات کی کہ بڑھ کے ماری جاتی ہیں اور اس میں کچھ شک بھی نہیں ہے آپ بے شک مجھ سے اختلاف کریں گے لیکن برسل دے اترام میں آپ کی خدمت میں دو چار گزار شاہد کر دے تو آگے بڑھنے سے پہلے پہلی بات تو یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب نے کہا ٹھیک پندہ دن بعد میں اپنے لیڈر عمران خان کو رہا کروا کر لے کر جاؤں گا پندہ دن گزر گئے گنڈا پور صاحب کی بڑھ کے ہیں ابھی تک ہواب میں موجود ہیں پھر گنڈا پور صاحب گے گرنڈ سٹیشن کے اوپر بجلی کے جناب انہوں نے جا کے قبضہ کر لیا کہا بجلی سستی ہوگی اور میں لوڈ شیڈنگ ختم کروا کر دھم لوں گا اتنی لوڈ شیڈنگ اس سے پہلے ہو لی تھی اور اگر تھوڑا سا ہسٹری میں جائیں آپ کو یاد ہوگا آپ کہتے ہیں ہم پور امن جلوس کرنا چاہتے ہیں اسلام آباد میں دھرنا دیا آپ نے آپ لوگوں نے قبریں اسلام آباد فیڈل کیپٹل میں کھو دی گئی کسی ملک کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ سیاسی لیڈیشپ جائے اور قبریں کھو دے پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کر دیا پی ٹی وی کے اندر گھس گئے ریڈیو پاکستان پر قبضہ کر لیا اور آپ کے لیڈر عمران خان صاحب میرے اور آپ کے سابق وزیراعظم ایک تھانے پر چڑھ دوڑے بارہ کارکنوں کو اپنے ہاتھ سے چھڑا کر لے گے یہ سیاسی لیڈیشپ ہوتی ہے ملک نصرولہ صاحب وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے پور امن انقلاب یا بنگلہ دیش موڈل فیصلہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے جہاں تک آپ گفتگو مجھے سنا رہے تھے یا ان دونوں جو ہمارے دو کلیگ بیٹھے ہیں نونلی یا پیپلز پارٹی دیار نو بڈیز دے دے آپ پلٹیکلی دیار زیرو صرف اس وقت پاکستان میں کون سی حکومت ہے کسی کو پتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے اسٹیبلشمنٹ کے یہ مسلط کرتا ہے آٹھ فروری کو تو قوم نے فیصلہ سنا دیا سو میں پیپلز پارٹی ہے بیس یا پچیس سیٹوں کی جماعت اندروں نے سندھ کی اور جس دوسری رہی پارٹی جس کی ریپریزنڈ عزمہ کرتی ہیں ہمیں ہمدردی ہے یہ پارٹی کسی زمانے میں تھی کسی وقت میں تھی نواز شریف بڑا لیڈر تھا بچارہ لیکن اب اگر نواز شریف ڈاکٹر یاسمین راشت سے جیل میں بیٹی ہوئے سے ہار گیا ہے تو اب یہ کون سی پارٹی ہے اور اگر وہ بچارہ ہار گیا تو ان میں سے جیتا کون ہے دوسری بات میں اب ارز کروں اگر آپ کی باتوں کو مانا جائے جی فلان کر دیا عمران خان نے یقین مانے لوگ ہستے ہیں نہ ان کی باتوں کو سنجیدہ دیتے ہیں میں نے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا نہ آپ لوگ کی بات سننے کے لیے نہیں ویسے بستا صاحب میں نے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا اس لیے لوگ میں ارز کرتا ہوں میں ارز کرتا ہوں لوگ اس کو جھوٹ سمجھتے ہیں پراپو گھنٹا سمجھتے ہیں نہیں سمجھنا چھوڑ دیں بستا صاحب آپ مجھے بتائیں جو کچھ میں نے آپ پر سامنے میں بات مکمل کر لوں یہ غیرد ہے یہ صحیح ملک صاحب کو جرز کرنے دینا ملک صاحب آپ نے میں بتاتا ہوں میں کون ہوتا ہوں ججمنٹ دینے والا ججمنٹ دیتے ہیں پاکستان کی عوام جو پاکستان کے مالک ہیں پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں میں ارز کرتا ہوں میں تو ایک چھوٹا سا کارکو میں پاکستانی عوام کا کوئی فیصلہ سناتا ہوں کیا کچھ نہیں کہا گیا تحریک انصاف توڑ دی گئی پارٹی ختم ہو گئی نشان چھین لیا کینڈیٹر کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا تجویز کرندہ تائید کرندہ اٹھا لیے گئے شوقت بسرا آپ کے سامنے بیٹھا ہے کاغذ منظور نہیں ہونے دے رہے سپریم کورٹ سے کاغذ بحال ہوتے ہیں لوگ لاکھ لاکھ ووٹوں سے جیتے ہیں کوئی نشان نہیں تھا کوئی کیمپ نہیں تھی کوئی ہماری گاڑیاں نہیں سنتو لیں سر سنتو لیں ملک صاحب اگر آپ آنکھیں بند کر کے ملک کو چلانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں فیصلہ اب اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے یہ بیچارے جو ہیں یہ تو صرف وہ لوگ ہیں جو رات کو پوچھتے ہیں مولانا فضل الرحمان اور اچک زہی صاحب نے بڑی اچھی بات کی اور بتائیں کہ کیا ترمیم کرنی ہے میاں صاحب کہن لگے سانو پتا انداز تو انداز نہ دیں دے یہ ہے ان کی بیچاروں کی حیثیت اور اوقات اب رہی بات میں پھر ملک صاحب آپ کو کہوں کہ ہم تبدیلی پورامن لانا چاہتے ہیں پورامن تبدیلی لانا چاہتے ہیں آپ رات تھا ٹریلر رات ٹریلر تھا فلم چلے گی میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں چلے گی کیونکہ ظلم جبر فستائیت حد سے بڑ گئی دو تاریخ کو ملتان میں ملتان فیصلہ باد اور میاں والی میں ہے اس کے بعد اکتوبر یا نومبر میں فائنل کال آنی ہے اور پورامن کاروان ہم لوگ آ کے ڈیلہ جیل کے سامنے بیٹھ جائیں گے یہ ہمیں گولیاں ماریں جس طرح رات ماری ہیں یہ شیلنگ کریں یہ اسی اسی سال کی خواتین کو دہشت گرد روشن آرہ کی طرح ڈیکلیئر کریں لیکن ایک بات جو آپ بتاؤں جو آپ علی امیم کی بات کر رہے ہیں بار بار جہاں ہمارا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے پورامن احتجاج کا جلسے جلوس کا وہاں پر اب سیلف ڈیونس کا بھی رائٹ ہمیں ہے ہم یہ تو نہیں کریں گے سرکاری گاریاں سرکاری لفٹر لا کے سرکار کی مشریع استعمال کر کے راستے ساتھ کرائے جائے ہیں وہ پیسے میرے بھی آپ کے دی ہیں سنتو لیں جب ظاہر ہے کہ ایک صوبے کا چیف منسٹر اس کے اوپر ڈائریکٹ فائرنگ ہوگی اس کے منسٹر زخمی ہوں گے اور اس کو ویزا لے کر آنا پڑے گا پنجاب کے اندر وہ جماعت جو پاکستان ہے وہ کیپی وہ سنتو لیں وہ کیپی صوبہ جہاں پہ کوئی جماعت اب اگزسٹ ہی نہیں کرتی سب کی زمانتیں ضبط ہو گئیں وہ بارڈر پر آئیں تو پیغام یہ دیا جائے نہیں آپ لوگ نہیں پنجاب میں آ سکتے آپ لوگ وہ پنجاب جہاں پہ ان کی زمانتیں ضبط ہو گئیں ہیں وہاں پہ ہم نہیں آ سکتے کیا پیغام دے رہے ہیں آپ پشتونوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں بلوچیوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں سندھیوں کو میں پھر کہہ رہا ہوں پنجاب انقلاب پنجاب سے آئے گا ملک صاحب چلے پندرہ روز پندرہ روز تو گزر گئے سنیں سنیں میری جوزارے سنیں ملک صاحب ملک صاحب ملک صاحب آپ جو گفتگو کر رہے ہیں لوگ اس کا تمسخر اڑاتے ہیں آپ پاکستان کے دور پھر کہہ رہا ہوں سنیں پاکستان کے دور پھر کہہ رہا ہوں سنیں پاکستان کے دور پھر کہہ رہا ہوں سنیں پاکستان کے دور پھر کہہ رہا ہوں یہ کمپیزن ہمارے صاحب نہ کریں سیاسنانوں کو ضرور کرنے آپ سر میرے گزارے سنیں میں نے کوئی وہاں سے گھڑیاں نہیں نہ بیچیئے ملک صاحب مجھے بات کرنے دے آپ دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں ہم آپ کی مجبوریوں کو میڈیا کی مجبوریوں کو ہم سمجھتے ہیں کوئی مجبوری نہیں سر آپ کے زمانے میں زیادہ مشکل بکتا تیلی چینل سے آپ نے کھواتے تھے برام آپ نے چلنے دیتے تھے میاں نوازشی کی تطیر آپ نے آفیر کروا دیتی آپ اپنے مخالفے یہ ہی کرتے تھے ملک صاحب آپ یہ بتائیں یہ بتائیں یہ بتائیں یہ دونوں میں پھر کہہ رہا ہوں بار بار ان دونوں کی جگہ آپ نے مائنگی کرنی ہے میں جو آپ سے پھر وانہ نمان بیار جاتا یہاں بلاول سنتو لیں یہاں بلاول بھی مجبور یہاں باو جی بھی مجبور یہاں پریڈیا بھی مجبور میں پھر کہہ رہا ہوں ملک صاحب دلے بیرندہ کو جنہی وگڑیا عوام انقلاب کے دھانے پر ہے میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کل چکی میں ہوا ہے آخری لاؤن میں آپ کی طرف راپس آنگا بسرح صاحب واللہ با خدا میں نے آپ سنیں واللہ با خدا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بچوں کو عورتوں کو ماں کو بڑوں کو ہم ہاتھ میں نے ہاتھ جوڑے جب وہاں پر انہیں شینے کی ہاتھ جوڑ کے کھڑا تھا خدا رہا پیچھے ہٹ جائیں مندو خیل صاحب مندو خیل صاحب میں عطو باپس آنگا مندو خیل صاحب یہ انقلاب کا فائنل راؤنڈ شروع ہو چکا ہے جو ابھی بسرح صاحب ہمیں وان کر رہے ہیں کہ یا پورمن انقلاب یا بنگلہ دیش جی ملک صاحب میرے خانم میں آپ ابھی تک خود سمجھ چکے ہوں گے ان کی بڑھکیں اور یہ چائے کی پیالی میں توفان لانا یہ ساری چیزیں تو آپ کو نظر آئیے اور میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ گنڈاپور صاحب کا انتخاب اس چیز کی نشاندہی ہے کہ عمران خان صاحب انتشار پھیلانا چاہ رہا ہے وہ جو عام سیاسی روایتی سیاست ہے وہ نہیں کرنا چاہ رہا ہے اور ان کی حرکتوں سے مارشالہ یہ ضرور لگوا سکتے ہیں مگر جمہوری حکومت کو ان چیزوں سے یہ اٹھا نہیں سکتے ہیں اور سوا دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ تئیس کروڑ لوگ اور خود میری بہن عزمہ نے ان کو گنوا دیا کہ آپ تو خود جو فارم پینتالیس کے مطابق آپ گن رہے ہو تو ایک کروڑ کچھ لاکہ وہ ہے اوٹ ہے تو تئیس کروڑ کہاں سے ہے اور پھر اگر الیکشن کمیشن نے داندلی کرائی ہے تو بالکل میں کتوں داندلی کرائی ہے میرا سیٹ مصطفیٰ کمال کو دے دی گئی ہے رانا سانولا کو ہروایا ہے اور خود ان کے جو وزیرستان کی سیٹے ہیں وزیرستان کے علی وزیر اور محسن دعوڑ کے مقابلے میں تو عمران خان بھی نہیں جیس سکتا ہے وہاں اتنا سٹرونگ ورڈ ہے وزیرستان میں ان لوگوں کے اور پھر مولانا صاحب کو ڈی خان سے ہروا کے وہ سیٹے بھی ان کو دی دی گئی ہے بلچستان سے اس کو مولانا صاحب ضرور جی جاتا ہے یا جو بھی سلسلہ ہے تو میں یہ سنبھلوں کے یہ ساری چیزیں اس چیز کی نشاندہی ہے کہ آپ فراتفری کا سیاست کرے آپ خود دیکھ لیں آج نو مہنے ہو گئے اسمبلی کو بنے ہوئے نو مہنے میں آپ مجھے ایک پرسن عمران خان صاحب کا کیس آگے پرتے ہوئے یا ان کی ریایی کے طرف آپ کو ایک پرسن لگ رہے کہ یہ ریا ہو جائیں گے مزے یہ ضرور لوٹ رہے پارلیمنٹ لوجس کے ڈی اے ڈی اے کمیٹیوں کے خیبر پختنفا کے حکومت کے کروڑا روپے جو نہ وزیروں کو وہ کر کے اور یہ بھی ملک صاحب تاریخ میں آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ ایک وزیرالہ کے اپنی کابینہ کا وزیر شوکت خان اپنی وزیرالہ پہ الزام لگا رہے وہ کوئی شہر افضل مروت نے پچھلے وزیرالہ پہ لگایا تھے محمود خان اور پرویس خٹک کے اوپر مگر شوکت خان ان کے کابینہ کا سینئر وزیر ہے اس نے تو اپنی وزیرالہ کے خلاف وہ لگایا اور پھر آپ کو یہ بھی یاد لاؤں ایک تجزہ نگارہ ریٹیارٹ بیگیڈر محمود شاہ صاحب پچھلوز پیکنگ ہے اس نے یہ کہا کہ ٹی ٹی پی کا گنڈپور گروپ ہے اور ٹی ٹی پی کا ڈین خان گروپ ہے کسی نے چیلنج کیا اس انٹرویو کو اور پھر میں یہ کناچاروں جو اس سمنی میں بیٹے ہوئے ہیں بلاول بٹو صاحب نے جہاں عمران خان صاحب کبھی سینئر مساق کے جمہوریت پہ وہ آئیے آئینی عدالتوں میں آپ اسمبلی کے اندر بٹھے ہوئے آپ کانون سازی کریں حکومت کی سو پوائنٹ ہوں گے آپ سو سے انکار کر دیں مگر جو اچھی پوائنٹ ہے اس پہ تو اقرار کریں ہاں یہ خوشائن بات ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ یہ مسعودہ ایکسچینج کر رہے ہیں مولانا صاحب ہمارا صاحب بھی مسعودہ ایکسچینج کر رہے ہیں اللہ کرے کہ یہ سیاسی پٹھلی پہ چل پڑے اگر ان کا یہ خیال ہے جیسا علیہ امین گنڈپور نے کہا کہ ہم جو آئیہ اللہ جیل پہ ارغال کریں گے انقلاب لائیں گے تو میں یہ کہوں گا آپ کے شو کے توصد سے کیونکہ میرا تاریخ بلوچستان میں بلوچستان سے اوریجنری بلوچستان میں ایک بہترین جیل ہے انگریز نے بنایا مچ جیل کے نام سے ذرا ان کے بارے میں پیٹھائے والے تجزیہ کر لے اس کی ہسٹری لے لے مجھے لگ رہا ہے یہ خان صاحب کو اڈیالہ جیال میں یہ خود نہیں رہنے جاتے یہ ان کو مچ جیل بھیجنے چاہ رہا ہے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزوں سے نہ تو کوئی انقلاب آیا گا جو شخص سر سے لے کے پاؤں تک کرپشن میں مفتلاو علی گنڈپور کی بات کر رہا وہ انقلاب رہا گا بس اس نے علیہ سے بنا لیے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے سلطان رائی کا وہ ڈنڈا لے کے کلاشن کوب لے کے گاڑی ان کے ششے توڑنا یہ ساری چیزیں جو نہ یہ کر کے لوگ اس سے خوش ہو جاتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں یہی آپ کو بسرا صاحب یاد رکھیں گے کل لوگوں نے گانیے دی علی گنڈپور کو کل انہیں نے اپنی قیادت کو گانیے دیے کہ تم لوگ بزدلو تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک دن آپ کو یاد ہوگا عمر ایوب کو اسلامباد آئے کورٹ کے ہاتھے میں کارکونوں نے گیرہ اور اس کو گندی گندی گالیے دیے اور یہ کہا کہ ہم تمہیں گریبان سے پکڑ کے تمہیں کھینچیں گے گسیچیں گے روڈوں پہ تم یہ ان بیوکوب باتوں سے عوام جو نہ تسلیمی ہوگی عوام ان کو خود گریبان پکڑے گے پنجاب پولیس کو یا کسی اور پولیس کو ان کو پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی خود ان کے اپنے کارکون ان کے حرکتوں کو جیسے ان کو گریبان میں پکڑیں گے میں دوبارہ کہوں گا بلاہول بٹوس آپ نے جو بات کی آئینیاں دالتوں کی جیجز کے اپائنٹمنٹ کے اوپر ان کے پر آئے ہی ہے اپنا کنسنسس جو نہ اس پر ڈولپ کر دیں آپ کو کوئی چیز ہماری بری لگی ہے تو آپ ضرور ریجٹ کر لیں مگر یہ نہ کہے کہ خان ہے تو پاکستان ہے تو آپ ایکیلن لوگ آپ کو اس کا جواب دیں گے کہ کوئی خان مان نہیں ہے پاکستان ہے تو ہم ہے ورنہ کوئی آدمی پاکستان سے باہر جانکے میں بھی پورا دنیا گھوماؤں کسی نے اپنی اوقات دیکھنی ہو تو پاکستان سے باہر جا کے دیکھ لیں ایک عزت کسی کے نہیں ہوتی ہے یہ پاکستان ہے جس سے مجھے اور بسرہ صاحب کو اور آپ کو اس پوزیشن میں بٹھایا ہے اسی بلکہ ہم عزت کرنا چاہیے کیونکہ اسی کام کھاتے ہیں اسی کام اڑتے ہیں یہاں پرام ایک بریک کا وقت واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد پرام ایک بات پھر خوش شام دے عزمہ کاردار صاحبہ ایک تو بسر صاحب کے آپ رپلائی کر دیں دوسرا یہ ترمیم آپ لانا چاہتے ہیں اتنی جلدی بازی میں پھر اعلان کر دیتے ہیں ہم ہفتے بعد پھر لارہے ہیں پراپر ورک کر کے لانے میں ہرج کیا ہے نسول اللہ صاحب ایک تو ان کا رونا پٹنا ان کے آنسو تھم نہیں رہے ہیں پرابلم یہ ہے کہ ان کو این ارو چاہیے این ارو ان کو ملنی رہا ہے یہ ان کا کوئی اب کوئی ان کو نہ پوچھنے والا ہے اور گیدر بھبکیا ان کی آپ سنتے جائیں میں پندرہ دن میں آ رہا ہوں میں دو دن میں آ رہا ہوں میں چار دن میں آ رہا ہوں اور ابھی تک تو وہ جو حال ہے آپ کے سامنے این ارو کس سے مانگتے ہیں وہ این ارو وہ جو اڈیالا میں بیٹھا ہوا ہے اور جو وہاں پہ اس کو خواب میں پی ایم کی کرسی نظر آ رہی ہوتی ہے دن رات سب کو ٹرک کی بطی کی پیچھے لگایا ہے اس کو اور کسی چیز سے انٹرسٹ ہے ہی نہیں ملک صاحب اس کو ایک ہی چیز سے انٹرسٹ ہے بس مجھے پرائیم منسٹر بنا دیں پاکستان کا خواہش ایک پلٹیکل پارٹی کی خواہش اکنا کو جرم ترہی ہے یہ پلٹیکل پارٹی کی نہیں ہے دیکھیں ہم نے جب ان کو بنایا تھا پی ایم جو دوہزار اٹھارہ میں ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم انقلاب لا رہے ہیں ہم نیا پاکستان بنانے جا رہے ہیں وہ تو ایک سال میں ہمارا کونسپٹ کلیر ہو گیا کہ ہم تو پہلے سے بھی بیٹا غرق ہو گیا ہمارا اور ہم تو کرپشن میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں ایک بات لیز مجھے آپ موقع دیں دیکھیں یہ دوہزار اٹھارہ میں جو آنٹی اس کی انگلی پہ رکھ کے آئے انہوں نے سارے جو ساری جو مسلم لیگ نون کے جو ٹکٹ ہولڈرز تھے ان سے ٹکٹ چھین لیے ان کو ساروں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا وہ جب ان کے نہیں وہ کہتے ہیں سیاسی تاریخ سے اس کو حضف کر دیں تو بات ساری یہ ہے کہ انہوں نے جو ساڑھے تین سال ایک پیج ایک پیج ایک پیج ہمارے تو کانی جو تھے وہ پگ گئی تھے سن سن کے خود بانی صاحب نے فرمایا دی میں تو کوئی قانونی پاس نہیں کروا سکتا تھا مجھے تو وہ آکے پیج ہم بہت کلیر ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ افواج اور ادارے ہیں وہ کسی بھی جمہوری حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں وہ اے پیلٹیکل ہیں اور جو بھی عوام کا منڈٹ لے کے حکومت آئے گی وہ اس کے پیچھے کھڑے رہیں گے ہمارا یہ موقف ہے لیکن یہ تو نیچے کے رہے میں تھے یہ تو بچھے رہے تھے اب چونکہ ایک پیج لیرو لیرو ہو گیا اب ان کو سمجھ نہیں آرہے اب ان کے آنسوں نہیں تھمتے ہیں بات تو ساری اس لئے تو کسی سیاسی بندے سے بات کرنے کے روادار ہی نہیں مزمہ قرداز صاحب ناظرین اگلے جمعہ انشاءاللہ رات دس بڑکہ تین مند پر آپ سے دوبارہ ملقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ